اسلام علیکم دوستو انڈے لیں گے پہلے انڈے آپ روم ٹمپریچر کے لیں یا آپ فریچ کے لیں گرمی کا موسمت دونوں چل جائیں گے سردیوں میں ہمیں روم ٹمپریچر کا انڈا یوز کرنا ہوتا ہے تو دو انڈے ایڈ کر دیں گے اس میں انڈوں کو آپ سیپرلی بھی چیک کر لیں کہ انڈے آپ کے خراب نہ ہو ایک کپ دو سو بیس گرام میں نے اس میں پسی شگر ایڈ کر دیا نورمل چینی کو میں نے پیس لیا تھا اور ایک سو پچاس ایمل اس میں میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے آئل کی جگہ پہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں سیم کونٹریٹی میں لیکن اس میں گھی ایڈ نہیں کریں گے آئل یا بٹر دونوں میں سے کوئی ایک چیز ایک سو پچاس ایمل تینوں چیزوں کو اچھے سے ہم نے ویس کی مدد سے بلینڈ کر لینا ہے بیٹ کر لینا ہے اس میں کوئی بیٹر کی ضرورت نہیں ہے الیکٹرک بلینڈر کی ضرورت نہیں ہے سیمپل ہینڈ ویس کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے ساتھ ہی میں اس میں منیلہ ایسنس کے چند روپ سے ایڈ کر دوں گی تاکہ کوئی انڈے کی سمیل بغیرہ ہوگی تو وہ نہیں آئے گی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس میں دو سو بیس ایمل ایک کپ کے قریب ہوت وارٹر لے لیا ہے بلکل گرم پانی ہے اُبلتا ہوا وہ ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تو کونٹیٹی آپ نے ضرور میجرمنٹ کے ساتھ ڈال لی ہے اندازے سے بیکنگ اچھی نہیں ہوتی ہے تو آپ کی براؤنی اچھی نہیں بنے گی دو سو بیس ایمل میں نے پانی یوز کیا ہے اس میں گرم پانی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم نے ڈرائی انگریڈنٹ ایڈ کر دینا ہے تو سب سے بہلے اس میں ایڈ کریں گے میدہ آل پرپس فلور جو کہ میں نے لے لیا ہے دو سو بیس گرام ٹھیک ہو گیا سیم وہی کونٹیٹی جو میں نے چینی یوز کی اور پانی کی یوز کی میجرمنٹ میں نے سیم میدے کا بھی اسی سے کیا سو گرام میں نے اس میں کوکا پوڈر ایڈ کر دیا ڈرک والا میں نے لیا آپ کو جو مل جائے آپ کو جو پسند ہو آپ ڈالیں みو درک والا ٹھیک ہو گیا سو گرام کوکا پوڈر جائے گا اور دو سو بیس گرام اس میں میدہ جائے گا اب اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے ڈے ٹی سپون ڈے ٹی سپون اس میں ہم نے بیکنگ پاورڈر ایڈ کر دینا ہے لیول کر رکھ کے اور پینچ اس میں سولٹ ایڈ کر دیں گے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں اس میں سوڈا سکپ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس میں ون فور ٹی سپون سوڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے کوئی بھی گھٹلی یا لمز بگر اس میں نہیں رہنے چاہیے اچھے سے اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا تو یہ کافی ہارڈ ہے براؤنی کا بیٹر اتنا تھک نہیں ہوتا تو میں نے اس میں دو سو بیس ایمل ایک کپ دودھ فہوٹ گرم گرم دودھ ایڈ کر دیا اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ویڈیو کے میں نے سپیڈ تھوڑے سے تیز کر دی تاکہ ٹائم کی بچت ہو سکے تو اچھے سے سارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اس کو سائٹ پہ کریں گے اب ہم اس کے لئے تین یا ان کے پین ریڈی کر لیں گے جو ہمارا براؤنی ہے وہ بڑی جلدی سے اور بڑی اچھی سی بیک ہو جائے اس کے ساتھ چپکے نہیں اچھے سے اس کی ہم نے اوئلنگ کر لینی ہے براؤنی کا بیٹر ریڈی کر لیا تھا اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تو جو براؤنی کا بیٹر ہوتا ہے اس طریقے سے ہوتا وہ ٹھیک کی طرح کا نہیں ہوتا براؤنی کو ایڈ کر کے میں نے براؤنی کو بنانا ہے پتیلے میں تو میں نے پتیلے کو پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا ہائی فلیم پہ دس منٹ کے لئے اچھے سے اس کو ٹیپ کر لیں گے کوئی ببلز کوئی ہوا وغیرہ ہوگی تو وہ نکل جائے گی اب اس کو ہم چل کے رکھتے ہیں پتیلے میں بیک ہونے کے لئے تو پتیلے کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے میں نے اس کو دس منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ بعد میں اس کو میں نے سلو کر دیا تو بڑا اچھا سا پری ہٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم اپنا رکھ دیں گے بیٹر اور اس کو 30 سے 35 منٹ کے لیے ہم نے بیک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے بلکل میڈیم فلیم پہ دم والے فلیم پہ رکھیں گے تو میں آپ سے ملوں گی 35 منٹ کے بعد تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے 35 منٹ ہو چکے ہیں بڑا اچھا سا براؤنی بیک ہو چکی ہے پرفیکٹ براؤنی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس کو ہم نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے یہ تھنڈی ہو جائے گی پھر ہم اب چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو جب تک کہ براؤنی تھنڈی ہو اور یہ میں نے لے لیا چوکلیٹ میں نے ڈاک چوکلیٹ لے لیا آپ چاہے تو لائٹ والی بھی لے لیں یہ کوکنگ چوکلیٹ ہے میں نے 120 گرام چوکلیٹ لیا اور 60 ایمل میں نے اس میں کریم لے لیا فراش ڈیری کریم وی پی بھی کریم نہیں ہے یہ سیمپل کریم ہے ڈیری کی جو ہوتی ہے وہ میں نے 60 ایمل لیا اور 120 ایمل چوکلیٹ ہے دونوں کو میں نے مایکروویف کر لیا ٹو منٹ کے لیے براؤنی تھنڈی ہو چکی ہے تو اس کا ہم بٹر پیور رمووو کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں بلکل سوف براؤنی ریڈی ہوئی ہے زبدہ سی بٹر پیور رمووو کریں گے اور اس کو ہم دوبارہ سے اس کی سائیڈ کو سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے بٹر پیور رمووو کرنے سے سارا ہماری براؤنی بڑی اچھی سی تھنڈی ہو جائے گی اس کو مزید تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ چاہیں تو فریج میں رکھ دیں فریزر میں رکھ دیں اور جو میں نے چوکلٹ کو مایکروویف کیا تھا اب اس کی ہم نے اچھی سی گناش ریڈی کر لینی ہے براؤنی کے اوپر سیم اسی طریقے سے ہم نے گناش بنا کے لگانی ہے ٹھیک ہو گیا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے میں نے اس کو دو منٹ مایکروویف کر لیا تھا آپ چاہیں تو ڈبل بوائلر میں بھی اس کو میل کر سکتے ہیں اور مکس کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے پہلے یہ پھٹے گی لیکن یہ بعد میں ایک بڑی سی شائنی سی گناش ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے اس کی ہم نے مکس کرنی ہے تو اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل والے آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تو دیکھیں کتنی شائنی سی چوکلیٹ ہماری ٹوپنگ ریڈی ہو چکی ہے اس کو بھی ٹھنڈ آن اگلی فریج میں رکھیں گے دوانوں چیزیں ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر ہم اس کے اوپر ٹوپنگ کر دیں گے براؤنی کے اوپر جی تو دیکھیں دونوں چیزیں بڑی اچھی سی ٹھنڈی ہو چکی تھیں براؤنی بھی اور چوکلیٹ بھی اس کی آپ نے کنسسٹنسی دیکھی ہے چوکلیٹ کی اس طرح کی رکھنی ہے بہت زیادہ ہم نے پتلی نہیں رکھنی ہے کیونکہ اس کو ہم نے براؤنی کے اوپر لگانا ہے کیک کے اوپر نہیں اچھے سے پوری براؤنی کے اوپر سپریٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کے ہم نے چاروں کونوں پہ بھی لگانی ہے اچھے سے ٹھیک ہو گیا آپ چاہیں تو بس اوپر اوپر لگا لیں لیکن میں چاروں کونوں پہ بھی لگاؤں گی جو چوکلیٹ لور ہوتے ہیں ان کو تو چوکلیٹ جہاں بھی مل جائے بہت پسند ہوتی ہے اس طرح سے ساری براؤنی کو ہم نے چوکلیٹ لگا دی اب اس کے ہم نے پیسیز کر لینے ہے ٹھیک ہو گیا تو بہت زیادہ جب تھنڈی ہو جائے گی جم جائے گی تب پیسیز نہیں کرنے ہیں اس کے پیسیز ہم نے اسی ٹائم پہ کار لینے ہیں تو یہ اب نورمل ہو چکی ہے یعنی کہ روم ٹمپریچر جیسی ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں اتنی سوفٹ ہے کہ فوراں سے اس کے پیسیز ہو رہے ہیں اور آپ کو براؤنی کی یا کیک کے پیسیز کرنے کے لیے جو نائف لینے ہیں وہ بھی آپ کو شاپ لینے ہیں تو آپ کے ساری براؤنی یا کیک ہے جو خراب ہو جائے گا تو میرے پاس کی کیک کٹر کی نائف ہے آپ کوئی بھی یوز کر رہے ہیں لیکن آپ شاپ لینے یوز کریں تو براؤنی بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ کے سامنے اس کی فائنلوک ہے اس کو ایک سو ڈیڈی گھن نگلے فریز میں رکھیں چل کریں چوکلٹ جب ہارڈ ہو جائے تو آپ چاہے کسا سوف کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ